بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی فلیم اون کر دینی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا گاڑا ہونے دینا ہے جیسے کسٹرڈ ہوتا ہے نا کسٹرڈ کی شکل میں ہم لوگوں نے اس کو لے کر آنا ہے ایک تک سا پیسٹ دیکھیں ہمارا یہ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی فلیم اوف کر کے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم دن ہم لوگوں نے میری بسکٹ لیئے ہیں آپ لوگ کوئی سے بھی بسکٹ لے سکتے ان کو اس طرح دودت میں دب کر کے آپ لوگوں نے کوئی بھی پیاری سی ڈیش لے کر اس میں اس کاتی Jackson了 دودھ میں آپ لوگوں نے بسکٹ کو ڈیپ کرنا ہے اور بسکٹ کی ایک لیرس آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنی دش میں لگا دینا ہے منہ میری بسکٹ لیئے آپ لوگ لوگ چاہیں تو کوئی سے بہ Miranda seiner بلے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جو میدے اور دودھ کے ساتھ جو ہم لوگوں نے یہ ایک مکسٹر سا بنایا تھا وہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے اس کے ایک لیئر ہم لوگوں نے لگا دینی ہے پتلی پتلی سی ایک لیئر آپ لوگوں نے اس پر لگا دینی ہے میدے اور دودھ کی جو ہم لوگوں نے بنائی تھی اس طرح سے بہت ہی اچھے سے کر کے آپ لوگوں نے اس کی پتلی پتلی سی ایک لیئر لگا دینی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بسکٹس کو اس طرح دودھ میں ڈپ کرنا ہے ڈپ کر کے ایک اور آپ لوگوں نے لیئر لگا دینی ہے اس کی بسکٹ کی میں اس کو دودھ میں ڈپ کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو شگر سیرم میں بھی آپ لوگ اسے ڈپ کر سکتے ہیں بسکٹس کو تاکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر اس کے اوپر ایک پتلی سی لیئر لگا دینی ہے یہ میٹھا آپ لوگ اپنے گھر میں دعوتوں میں بنائیں اور عام روٹین میں بھی بنائیں یقین کریں یہ سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سی اور قوک سی یہ ریسپی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد اس کا فیڈ بیک میں مجھے دیجئے گا کہ یہ کیسی بنی ہے بہت ہی جلدی یہ بن جاتی ہے قوک ہماری یہ ریسپی بن جاتی ہے سویٹ ڈیش بن جاتی ہے یہ میری ڈیلائٹ ہے یہ بہت زبردست ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی سی بھی ملک کریم لینی ہے ملک کریم کے آپ لوگوں نے دو پیک لے لینی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیکس جوتے ہیں وہ لے کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت ہی اچھا سا پیارا سا کر کے اس کے اوپر ڈال دینی ہے کریم اور اس کو چمچ کے مدد سے آپ لوگوں نے اس طرح سے اچھے سے مکس کر دینا ہے کریم کو اس کو پورا سیٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی تو یہ سیٹ ہو چکی ہے وہی بسکٹس جو ہم نے لیے تھے ان کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کرنچ کر کے اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ہم لوگوں نے اس طرح سے ڈال دینا ہے جی تو دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو بسکٹس کو ڈال دیا یہ جھٹ پٹ ہماری ڈش تیار ہو چکی اس کو آپ لوگوں نے فریزر میں رکھنا ہے فریج میں نہیں اوپر فریزر میں آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد یہ تھوڑی مطلب جم سی جائے گی نا آئس کریمی فارم میں آ جائے گی تو یقین کریں یہ بہت ہی زبردست بنے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ڈیو میں تم جائے گی